جی کوسٹر نمبر تھرٹین چپٹر سکس بی کورس ارامبس اے بی سی ڈی آف اے سموتھلی جوائنٹڈ راڈز ریسٹ آن اے سموتھ ٹیبل ایک سموتھ ٹیبل پر ہے یعنی وہاں پر فرکشن کا کوئی وجود نہیں ہے یا ہے بھی تو ہم اگنور کریں گے انہیں سموتھلی آپس میں جوڑا گیا ہے راڈ بی سی فکس ان پوزیشن دے راڈز اے دی دی سی آر کنیکٹڈ بی ایسٹرنگ یہ اے دی اور ڈی سی یہ دو جو ہیں یہ سٹرنگ سے کنیکٹ ہیں فرام دا میڈل پوائنٹ سو میڈل پوائنٹ سے وچیس کیپٹ ٹائٹ بائی اے کپل جی کپل جی کے ساتھ چپٹر ٹو میں ہم نے کپل کا دسکشن پڑھی ہو یہ اپلائیڈ آن دا راڈ اے بی جو اے بی راڈ پر کپل دسکس ہو رہا ہے پروف دہر تینشن دسکرنگ یو یہ تینشن ہو گی جی سٹرنگ میں اے بی سی دی رہم بس ہے یہ آگئی اے بی سی دی رہم بس آگئی سموٹ ٹیبل ویڈ راڈ بی سی یہ بی سی آپ کا راڈ آگیا جو سموٹ پڑا ہوا ہے ٹیبل پہ اور راڈ a d d c are connected a d d c a d d c rod a d d c connected middle points by a string rod a d d c are connected by a string from the middle points ان کے middle points سے string کی مضی سے ان کو آپس میں connect کیا گیا ہے تو یہ ہے جی تفصیل e f e f بھی the mid points یہ e اور f mid points ہیں اے ڈی اے ڈی اور بی سی کے میڈ پوائنٹس ہیں ٹی ٹینشن ہے آف دا سٹرنگ ہے اور اینگل سی ڈی بی اینگل سی ڈی بی یہ والے اینگل تھیٹا لیا گیا ہے اگر یہ تھیٹا ہے تو یہ بھی تھیٹا ہوگا اور یہ ٹوٹل ملا کر ٹو تھیٹا ہو جائے گا یہ تھیٹا ہے تو پھر یہ بھی تھیٹا ہوگا لین کی دونوں آپ پوزیٹ کیوں کہ یہ لوگوں نے پیلیرل ہیں تو جو اینگل یہاں پر ہوگا اگر یہاں تھیٹا ہے تو یہاں بھی تھیٹا ہے یہاں بھی تھیٹا ہی مانا جائے گا یہ ٹوٹل ٹو تھیٹا ہو گیا ٹوٹل یہ ٹو تھیٹا ہو گیا اور آدھا آدھا لیں تو یہ تھیٹا اور تھیٹا ہو جائے گا ہر راڈ کی لیندھ ہل ہے یہ میڈل سے ڈکر ہے تو یہ ل بائی ٹو یہ ل بائی ٹو ہو گیا اگر ہم اس ٹرائنگل میں چلے جائیں ڈی ایچ ای آ گیا یہ ڈی ایچ ای تو ثیٹا کے سامنے پرپینڈیگولر ہوگا تو ہ ای بائی ڈی ای یہ ثیٹا کے سامنے پرپینڈیگولر اور یہ بیس ہو گئی یہاں کے میڈل میں ٹکرا ہے تھوڑی سی تصویر میں مستے گا میڈل میں ٹکرا آ رہا ہے تو یہ ای ای ایچ بٹا ڈی ای سائن ثیٹا ہو گیا اور یہ اس طرف ڈیوائیڈ ہو دے جا کے ملٹیپلائی اور ڈی ای کیا ہے ڈی ای ٹوٹل کے لئے انتہیل ہے یہ میڈل ہے تو یہ ال بائی ٹو ہو گئی یہ ال بائی ٹو ہو گئی اور ای ای ایف کیا ہو جائے گی یہ ای ای ایف یعنی سٹرنگ یہ سٹرنگ آپ کے پاس کیا ہوگا سٹرنگ ہوگا ٹو ای ایچ یعنی یہ ہاف ہے آدھا یہ اور آدھا یہ تو ٹوٹل کتنا ہے اس کا ڈبل یہ ای ایف جو راد ہے آپ کا یا سر ہی سٹرنگ ہے یہ سٹرنگ ہی کا ڈبل ہے اور ہی کی ویلو پوٹ کر دی ٹو ٹو سے کانسل ہو گیا اور یہ ل آ گیا ال سائن تھیٹا سائن تھیٹا کو انگل کی شکل میں لکھے گا ال کو لیندھ کہا لیندھ تو راڈ کی ہے ہر راڈ کی لیندھ ال ہے اس لئے ای بی کی لیندھ کو بھی ای بی لکھا گیا اور انگل کو لکھا گیا ہے تھیٹا کو لکھا گیا ہے میر ہنگل اے بی سی بائی ٹو اے بی سی اے بی سی یہ total angle اگر یہ total angle two theta ہے تو یہ بھی two theta ہوگا دوسرے لفظوں میں angle a b c by two دیکھیں a b c two theta ہے جبکہ میرے پاس کتنا ہے theta تو اس کا half کر دیں گے theta mean myher angle a b c by two کیونکہ myher angle a b c कتنا ہے two theta two theta کو two سے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ بن جائے گا theta دوسرے لفظوں میں myher angle a b c by two میر اینگل اے بی سی کتنا ہے ٹو ٹیٹا ٹو ٹیٹا بھئی ٹو کریں گے ٹو ٹو سے کنسل ہوگا ٹیٹا رہ جائے گا یہ اس نے اینگل کی فارم میں کنورڈ کر دیا ہے which is the length of the string آگئی ہمارے پاس in terms of ٹیٹا ویرچول ورک ہوگا ویرچول ورک جب بھی ہوگا یہ string جب بھی کھنچے گا اس پر کھچاؤ پیدا ہوگا اور راڈ کے ساتھ کپل لگایا گیا ہے کپل جی of the rod a b a b پر کیونکہ a b کیوں لائے ہم سوال ہے کہ a b کیوں لائے a b اس لیے لائے کہ کپل a b پر ایکٹ کر رہا ہے اس لیے ہم نے l کو a b لکھا ٹیٹا وہ اینگل ہے میر کرنا ہے مگر میر کو ہم نے پھر a b کے ساتھ جڑا ہوا اینگل ہی شو کیا ہے a b کے ساتھ اینگل کیونکہ کپل ایکٹ ایٹ جی اپلائی ٹو دا راڈ a b rod a b پر اپلائی ہو رہا ہے تو rod a b پر اپلائی ہو رہا ہے تو جی کپل ہے کپل بھی ایک فورس ہوتی ہے فورس ڈیلٹا ٹو تھٹا کیونکہ جب بھی اگر کپل جو a b پر ایکٹ کر رہا ہے وہ ایکٹ کرے گا تو وہ ٹوٹل تھٹا کو ڈسٹرب کر دے گا اینگل کو ڈسٹرب کر دے گا اینگل کے اندر چینج لائے گا تو ٹو ڈیلٹا تھٹا ہو گیا اور ایکوال کے دوسرے طرف ٹینشن لکھی ٹی یہ ٹینشن ٹی ڈیلٹا اور ٹینشن میں جو ڈسٹر آئے گی تبدیلی وہ اس کے ساتھ چینج لکھی جائے گی تو ڈیلٹا کے ساتھ a b سائن a b by 2 یعنی یہ والی آپ کے پاس جو ڈیٹا تھا ای ایف کا یہ جو ڈیٹا تھا ٹینشن کے اندر جو لیندھ ہے اسی میں چینج آئے گی یہ ای ایف کی لیندھ ہے ٹینشن ڈیلٹا اس کی لیندھ جب یہ باڈی ڈسٹر ب ہوگی تو یہ اگر آگے کو چلتا ہے تو یہ کینن اس کے اندر ٹینشن اور جدہ زیادہ ہو جائے گی اور یہ ڈسٹنس تیہ کرتا ہے تو اس کی لیندھ کو اس طریقے سے اس ٹینشن کے وجہ سے اور اس کی تھوڑی سی لیندھ میں چینج آئے گی اور اس کے اوپر ڈیلٹا a b سائن a b c by ہو گیا a b تو لیندھ ہو گئی سائن l کیا ہو جائے گا کاز تو سائن l a b c by 2 کاز یہ رزلٹ آ جائے گا کاز a b c by 2 اور 1 by 2 کا دوبارہ ڈیلٹا ہو جائے گا 1 by 2 ڈیلٹا تھیٹا جیسے کاز سائن 2 تھیٹا کا ڈیریویڈی کیا ہوتا ہے کاز 2 تھیٹا اور 2 تھیٹا کا دوبارہ ڈیریویڈی اس پھر کہ ڈیفرنشل ہوتا ہے تو سائن کا کاز ہو جائے گا 1 by 2 a b c اور a b c کا ون بائی ٹو کا دوبارہ ون بائی ٹو ڈیلٹا ٹیٹا ہو جائے گا ڈیلٹا ٹیٹا ڈیلٹا ٹیٹا سے کینسل ہو جائے گا اور ٹو جی ادھر آ جائے گا ٹو اس طرف آ جائے گا اور یہ ٹو جی ٹینشن یہ ڈیوائیڈ ادھر ملٹیپلائی ادھر جا کے ڈیوائیڈ اور یہ ریزلٹ آگے یہ نوٹس ہیں یہ اگر کسی سٹوڈنٹ کو فوٹو کاپی کروانے ہوں تو مجھ سے لے سکتا ہے فوٹو کاپی کروا سکتا ہے